تو آج دنگل میں بات بیہار کی راجنیتک دنگل کی جس کے گردار میں این ڈی اے کے نیتا منتری بھی ہیں اور وپکش بھی سبھی جاتی کے چشمے سے راجنیتک دنگل لڑنا چاہتے ہیں ہوا یوں کہ مکہ منتری نیتیش کمار کے قریبی منتری اشوک چودری نے بھومیہار سمودائے پر ایسا بیان دیا کہ بیہار کی امز بھری گرمی میں راجنیتی نے تاپمان کو اور بڑھا دیا منتری اشوک جودری اپنی باڑی میں بھی گر گئے اور صحیح ہوگی بی جے پی کے نیتا منتری بھی ان پر سوال اٹھانے لگے ستہ سے باہر بیڑھی آر جے ڈی نے تو قرارہ وار کر دیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ جس سمودائے نے رام دھاری سنگھ دن کر سچدہ نندر ہیرانند واسیان جیسے مہان قوی دیئے جس سمودائے سے بیہار کے پہلے مکھی منتری ڈاکٹر شٹکرش نے سنگھ بنی اس سمودائے پر بیان بازی کرنے کی ضرورت نیتیش کمار کے منتری اشوک جودری کو کیوں آن پڑی حالانکہ چوترفہ گر گری ہونے کے بعد اشوک جودری نے اپنی صفائی بھی دے دی لیکن کیا اس صفائی سے یہ چپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا یا پھر اس کے دوارہ بیہار میں جاتیا گول بندی اور بڑھے گی بیہار اینڈیے میں کھڑ پڑ کا معاملہ صرف یہی تک سیمت نہیں ہے بیہار اینڈیے میں جاتی جنگرنا جیسے مدے بھی ستہ دھاری پارٹیوں کے بیچ کانٹے کی طرح اٹکے ہوئے ہیں نتیش کے منتری کے اسی بیان پر بمنڈر مچا ہے اشوک چوتری جہاناباد پہنچے تو تھے شیطریہ دفتر کے ادھخاتن کے موقع پر لیکن ویوادوں کا فیٹہ کٹ دیا شیطریہ دفتر کے ادھخاتن کے موقع پر لیکن ویوادوں کا فیٹہ کٹ دیا دراصل لوگ سبھا چناؤں میں جیڈیوں نے جہاناباد سے چندیشوار پرسات چندرونشی کو ٹکٹ دیا تھا لیکن وہ ہار گئے اس کا سارا ٹھیکرا نتیش کے قریبی منتری اشوک چوتری نے بھومیہار سمودائے پر فور دیا بیہار میں جاتی آدھاریت سروے ریپورٹ میں آبادی کے حساب سے دیکھے تو بھومیہار کی آبادی دو دشمنوں آٹھ چھے فیزدی ہے جبکہ آرثک طور پر ستائیس فیزدی بھومیہار ہیں اسی آکڑے کے دم پر تیجسوی یادو جیڈیوں کے منتری اور بیہار کے انڈیے سرکار کو آئینہ دکھا رہے ہیں جدیو پارٹی کا چریتر ہی ایسا ہے یہ لوگ جاتی انماد جو ہے پیدا کراتے ہیں ایک نیتا سے کچھ بولواتے ہیں دوسرے نیتا سے کچھ بولواتے ہیں یہ لوگوں کا چال چریتر ہیں ہم لوگ سکراتمک لوگ ہیں یہ لوگ نکراتمک لوگ ہیں نکراتمک بات کرتے ہیں لوگتانتر میں بھائی کوئی ووٹ دیا دیا تو آپ اس کا تلسکار کیجئے گا نہیں دیا تو اُلٹا سیدھا بولیے گا لوگتانتر میں سب کا ادھکار ہے جس کو ووٹ دینا وہ دیتا ہے بیہار کی سیاست میں فلحال نتیش کیابینٹ میں دو منتری بھومیہار سمودائے سے ہیں ڈپٹی سی ایم ویجائے کمار سنہا اور منتری ویجائے کمار چودھری ہیں بیجے پی کے خاتے سے ڈپٹی سی ایم بنے ویجائے کمار سنہا بھی بھومیہار سمودائے سے آتے ہیں انہوں نے اشوک چودھری کا نام تو نہیں لیا لیکن سب کچھ کہہ کر جھتا دیا کہ ان کا بیان شرمناک ہے وہیں پی ایش ڈی منتری نیراج کمار ببلو بھی اشوک چودھری کے بیان پر آشیار چتا رہے ہیں اب اس طرح کے بیان تو ہم سنے نہیں ہیں لیکن بھومیہار جاتی نہیں ہے ایک کلچر ہے اور یہ کلچر بھومی سے جورنے کا جمین پر رہنے کا اور جمینی حقیقت کو جاننے کی طاقت آج بھی کسی کو ہے تو جو جمین سے جورا ہے اسی کو ہے اور جاتی کی بات کرنے والے جاتی کی رازنیت کرنے والے کبھی نہ جماعت کے ہیتے اسی ہیں نہ راست کے ہیتے اسی ہیں خاص کر کے جو انڈی اے اس میں بھومیہار سماج کا بڑا ستھان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیڈیو کی بات کریں تو وہاں راستی ادھیک تک للنباور آ چکے ہیں آج کندری اے منتری بھارہ سرکار میں تھی نیتیش کمار جی کے پروحاو سے سب کچھ ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہیں سے کوئی بات ہے اب اشوک جی کس پریشتی میں بولے یہ تو الگ بات ہے بھومیہار پر بیان دیکار اشوک چودھی اپنی ہی پارٹی جیڈیو میں الگ تھلک پڑ گئے ہیں تک مانی نیتیش کمار جی نے اپنے جیبا پر جاتی کا نام نہیں لائیا لیکن راجی کے کامینا منتری ہیں کٹی ہار کے چناؤ کے پروحاری تھے اتی پچھڑا امیدوار تھا وہاں ہار گئے کتنے دنوں تک پروحار کیا تھا یا نہیں بتایا ہم جنتہ دیول میں رہتے ہوئے جو لوگ پاتی کا ساتھ نہیں دیئے چناؤں میں ان کے بارے میں ہم نے کہا اس کو لوگ میرا پورا بیان پڑھیں پڑھیں سنیئے کیا ہم نے کہا انڈیا کے بیچ کھٹ 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 کا دوسرا چپٹر بھی بیہار میں کھلا ہے آر جی ڈی نے چیراغ پاسوان کو مہا کٹ بندھن میں آنے کا اوفر دیا تو سیاسی کعاس بازی تیز ہو گئی جس پر فلس ٹاپ لگانے کے لیے چیراغ پاسوان نے امید شاہ سے شکروبار کو ہی ملاقات کی اب یہ تین سانسٹ جو الڈی پی آر کے ہیں وہ آپ کو بہت جلد بی جی پی میں سماعت ہو جائیں گے کیا لگتا ہے چیراغ پاسوان اور بی جی پی میں دوریا بڑھ رہی ہے آپ لوگ چیراغ پاسوان کو اپنے ساتھ لیں گے ابھی بھی سمیے ہے ابھی بھی سمیے ہیں چیراغ جی کو سوچنا چاہیے بیچار کرنا چاہیے جس طریقے سے بیہار کا بکاس رکا ہوا ہے بیہر کے سیاسی چیپٹر کے تیسرے حصے میں انڈیئے کے بیچ کچھ کچھ کا مدہ جاتی جنگڑنا بھی ہے جیڈیوں نے جاتی جنگڑنا کی مانگ کر کے بیچے پی کے سامنے بڑی لکیر کھیچی ہے نیتیش کمار اور جنتہ دلیو اس جاتی گت جنگڑنا کا جنمداتہ بھی ہے پاکشدر بھی ہے اور سب سے پہلے ہم ہی نکر آئی ہے منڈل کے دوران 52% پچھڑوں کی جنسنگھیں آکی گئی تھی جو اب بیہر سرکار کے بعد لگ بھگ 86% نکالی گئی ہے جاتی گت سروے کو سیاسی ہوا دینی کی تیاری آرچڑی نکر رکھی ہے اسے نووی انسوچی میں شامل کرنے کی مانگ کو لے کر رویوار یعنی کل آرچڑی پورے بیہار میں پرترشن کرے گی یعنی ایک طرف انڈیا کے اپنے ہی گھٹک دل بیانوں کے ذریعے سردرد بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف وپکش بھی گھیرنے میں جھٹا ہے ایسے میں اگلے سال کے انت میں ہونے والے ویدھان سبحچوناؤں سے پہلے بیہار کے سیاست کی تاسیر گرم رہے گی سہرسا سے دھیرچ کمار سنگھ پٹنا سے روحت کمار سنگھ کے ساتھ آج تک پیورو